ویلکم بیک جی سندھ کے بلدیاتی انتخابات اور نتائج کا سلسلہ جاری ہے اور جون جون نتائج موصول ہو رہے ہیں سچ ٹی وی آپ تک پہنچا رہا ہے سچ ٹی وی کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی دن بھر جاری رہا اور اس وقت جو ہمارے ساتھ میں مان ہے ان کا تعریف آپ سے کرا دوں تو نصرد مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے اور کراچی سے ہی بیورو چیپ کراچی عبدالقدی رانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ ہمارے نمائندے شاہد اجاز اور عطا حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرد مرزا صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا سر آج کے میدان کو آپ نے دیکھا مقابلہ بھی دیکھا اور جو نظر آ رہا تھا جس طرح سارے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے آپ کو کیا لگتا ہے کراچی اور ہیدر آباد کی میئرشپ کا تاج آج کس کے سر سجے گا دیکھئے بزائیر تو یہ صورتحال کلیر کٹ جو ہے جس طرح سی پیپل پارٹی نے جو انجیننگ کی ہے وہ اس کے مطابق ہیدر آباد تو وہ مکمل طور پر لے جائیں گے کیونکہ ہیدر آباد جو ہے وہ جو ووٹر جو ہے ہیدر آباد کا جو ایمکیوم کا ووٹر ہے وہ نہیں نکلا ہے اور انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے دو تین وجوہات ہیں ہیدر آباد کی ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر سردی بہت ہے کراچی میں اور ہیدر آباد میں جو جو پہلے سے کہیں زیادہ ہے ضرور سے زیادہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ایمکیوم لندن نے بائیکارٹ کیا ایمکیوم پاکستان نے بائیکارٹ کیا اور جو صورتحال ہے وہ بائیوسی کی جو قیفیت ہے یہ چار وہ جو آتی جو ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا لیکن جو ہیدر آباد کا جو معاملہ ہے اس کو دہی علاقے سے ملک ہے اور خود میں کیونکہ ہیدر آباد کے رہنے والا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ جو وہاں کے علاقہ جات ہیں حضر آباد کے وہ عمومی طور پر وہ چلے جائیں گے دہی علاقہ جات کو ملا کر تو وہ ان کی جو میرشپ ہے وہ پیپر پارٹی کے پاس یقینی طور پر چلے جائے گی ایک صورتحال میں نمبر دو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے جو صورتحال ہے اس میں ایک امکان یہ ہے کہ جو یہاں پر بھی کیونکہ جس انداز سے میں ابھی آپ کو اس کی جو صورتحال ہے اس کی جو سائنس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زلہ وسطی میں یعنی کراچی میں سات ازلہ ہیں اس میں جو کلاتے ہیں زلہ وسطی زلہ شرکی زلہ قرنگی زلہ غربی اور زلہ مکماری زلہ ملیر اور زلہ جنوبی اس میں جو زلہ وسطی زلہ شرکی اور زلہ قرنگی ہے یہ جو ہیں جو اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ کے ایریاز ہیں یہ بڑے بڑے علاقہ جات ہیں بڑے ہیں اور زلہ غربی میں پہلے یہ زلہ غربی اور زلہ کماری ایک ہوتا تھا اب انہوں نے زلہ کماری کو الگ کر دیا تو زلہ کماری اور زلہ ملیر اور زلہ جنوبی اب انہوں نے کیا انجننگ کی ہے کہ اس میں جو ووٹروں کی تعداد ہے جو پچاس لاکھ بنتی ہے زلہ وستی زلہ شرکی اور زلہ قرنگی کی اس میں انہوں نے ایک سو پچیس یوسی رکھی ہیں یعنی پچاس لاکھ جو کہ ایویز پچاس لاکھ ووٹر ہیں اور اس کو ایک سو پچیس جو ہے سیٹے دی ہیں اس کے مقابلے میں چار جو جو عزلہ ہیں زلہ غربی، زلہ قیماری، زلہ ملیر، زلہ جنوبی اس میں ووٹروں کی تعداد جو ہے وہ تیس لاکھ ہے یعنی بیس لاکھ کم ہے لیکن ان میں جو چیئرمنٹ دی ہیں وہ چیئرمنٹ دی ہیں اور یوسیز دی ہیں وہ ایک سو اکیس دی ہیں یعنی چار کے عوض میں بیس لاکھ کا فرق ہے تو اس طرح سے انہوں نے جو انجننگ کیا ہے پیبل پارٹی نے اس کے تحت اور یہ علاقہ جات جو ہے زیادہ تر پیبل پارٹی کے حق میں چلے جاتے ہیں ملیر جو ہے جنوبی جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں جس میں ڈیفینس کا علاقہ ہے یہ ڈیفینس اخری نہیں آتا اس کے اندر لیکن بہرحال جو باقی جو علاقہ جات ہیں جنوب کے اس میں کیونکہ یہاں پر ساتھ وہ بھی ہیں جو کنٹرمنٹ ایریاز ہیں ڈیفینس جو ہے کنٹرمنٹ ایریاز میں آتا ہے تو وہ یہ ووٹ نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ جہاں پر ہمارا آفیس ہے وہ ائر فورس کا کنٹرمنٹ ایریاز ہے جو ہمارا جو بیرو آفیس ہے ہدرباد کا وہاں پہ وہ لوگ بھی وہاں پہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے دوسرے اور بھی بہت سے علاقہ جات ہیں جہاں پر ووٹنگ جو ہے وہ کنٹرمنٹ کے الگ ہوتی ہے اور یہ جو جہاں پر میر چنا جاتا ہے کارپریشن کی یہ الگ ہوتی ہے تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے حساب کی جو پچاس لاک جہاں ووٹ ہیں ان کو ایک سو پچیس ملے ہیں اور جہاں پر تیس لاک ووٹ ہیں ان کو ایک سو اکیس سیڈی دی گئے ہیں تو اس طرح سے وہ انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے پیپل پارٹی نے اپنا میر لانے کا تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب تو میں نے اس طرح سے آپ کو دیا ہے کہ یہ فیگر کے ساتھ میں دے دیا ہے کہ تین ازلا ایسے ہیں جہاں پر کہ ان کی مجورٹی نہیں ہے پیپل پارٹی کی اور وہ وہاں پر جو ہے امکیوم کی ہے یا پنجابی حضرات ہیں یا پتھان ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے اس کو پچاس لاکھ کے عوض جو ہے ایک سو پچیس سیٹے دی ایک سو پچیس یونین کانسلے دی ہیں اور جہاں پر جو آبادی ہیں مسائل کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کماری کا جو علاقہ ہے وہ آٹھ لاکھ کے آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ اس کی تعداد ہے ووٹوں کی اور ان کو بتیس سیٹے دے دی ہیں اس کے برقس جو چودہ لاکھ کا جو ہے سیٹے ان کو ترہالیس دی ہیں تیرہ سیٹے اور جو جنوبی کے چار ٹاؤن ہیں اس میں سہتی سیٹے دی ہیں چودہ لاکھ کے عوض یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نو لاکھ اور چودہ لاکھ میں ان میں سے فرق جو ہے صرف چار سیٹوں کا ہے لیکن فرق جو ہے وہ نو سے چودہ پانچ لاکھ کے ووٹ زیادہ ہیں وہاں پر اور چار سیٹے ان کو دے دی ہیں نو لاکھ کے عوض جو ہے تو آپ بھی یہ صورتحال ایسی ہے اس کی وجہ سے پیبل پارٹی کا جو آپ کے سوال کا جواب تو میں نے اس طرح سے دیا ہے کہ انہوں نے جو انجینئنگ کیا ہے جس کا پر جس کے پر احتیاج کر رہی ہے ایمکی ایم وہ یہ وجہ ہے جی اچھا نحسد مزل صاحب یہ فرمائیے گا آپ نے پوری صورتحال کو واضح کیا ہے تو یہ جس پلٹیکل انجینئنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ڈبل گیم ہے ایمکی ایم کے ساتھ سر میں ابھی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی پہنچ رہی ہے آئی سر پہنچ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں میں سن پا رہا ہوں سر میں یہ آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس تمام پلٹیکل انجینئرنگ کو ایمکی ایم کے ساتھ ڈبل گیم سمجھا جائے یہ نتیجہ آخص کیا جائے جبکہ دوسری جانب ایمکی ایم جو ہے اس تمام صورتحال میں صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھیرا رہی ہے دیکھئے یہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عمر کے ساتھ میں جب ہم نے حدراباد میں یہ کام شروع کیا تھا سب سے پہلے جی ایس ان کی مومنٹ چلی تھی انیس سو چھاسٹ میں اس وقت میں ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھا حدراباد کا تو وہاں پر ہم نے جی ایس ان کی مومنٹ تھی اور وہ ہمیں کالیج میں نہیں جانے دی جاتا تھا تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے بڑی بڑی احمد کے ساتھ میں وہ مقابلہ کیا اور جی ایس ان کی سکیم کو فیل کر دیا یا کب سے کب اس کا مقابلہ کر لیا لیکن پہلے انہوں نے حدراباد پہ قبضہ کیا اور حدراباد میں ہمارے پاس جو سیٹے ہوتی تھی وہ ساری ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی تو وہ سیٹے لیں اس کے بعد میں جو کراچی پر انہوں نے بہت سانٹیفکلی کام کیا ہے اور جو سب سے بڑا کام جو زداری صاحب نے یہ کیا کہ آپ کے علم میں جو سب سے زیادہ جو معیبہ وطن اور جو ان کے لیے جو سب سے زیادہ جو باعتماد آدمی ہیں وہ عاصف علی زداری صاحب ہیں وہ نے کھلے چھوٹ دی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں کراچی کے اندر اور وہاں پر جتنے بھی کمیشنر لگے ہوئے ہیں جتنے بھی اپنی سفسر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اندورین سن سے آئے گئے ہیں یہ بڑا انکشاف ہے سر جی نہیں انکشاف نہیں ایفیکٹ ہے یہ ایک آدمی بھی یہاں کراچی کا نہیں ہے یا پنجاب کا نہیں ہے یا کوئی پتھان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ایسا ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ایو صاحب کا دور تھا تو اس وقت اس میں ہزارہ کے لوگ سب جگہ لگا کمیشنر بھی ہزارہ کا لگاتا ڈی آئی جی بھی کراچی ہزارہ کا لگاتا یہ ہم نے دیکھے ہیں سارے مناظر دیکھے ہیں ایک زمانہ تھا تو کوئی اور چیزیں ہم نے دیکھی کہ بھئی وہ پنجاب سے لوگ آ گئے تھے تو اب یہ دور بھی گزر جائے گا وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جو اہمکیوم تھی جو آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں اس پیچیزگی کے ساتھ میں کہ جو یہ نوجوان لڑکے تھے اہمکیوم تھے پہلا مسئلہ ان کا ساتھ میں یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ میں اس لیے کہ جب الطاق حسین آیا اس نے جو الفاظ ادا کیے بائیس اگس دوہزار سولہ کو اس میں اگرداری تھی جو کہ مجھے اس نے انیس سو اٹھاسی کی انیس سو اٹھاسی کی انیس سو مئی کو بتا دیئے تھے جو میں نے اس وقت کے چیف اف آرمی صاحب کو اور دی جی آئیس آئی جنرل حمید گل کو بتا دیئے تھے اب وہاں پر ان کے مسائل تھے وہ میں اب یہاں ڈسکرد نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کے سوال پر رہنا چاہتا ہوں اور وہ وہ یہ ہے کہ اب یہ جو نوجوان ہیں بہت زیادہ دھکے کھانے کے بعد میں اور ان کے اوپر ابھی بھی شبہ تھا جو خالد مقبول صدیقی پر خالد مقبول صدیقی کیونکہ اس کا جو اس کا جو مامو ہے انکل ہے شمیم صدیقی وہ میرے پارٹی کے ممبر تھے تو وہ حضراباد کے ان کو بہت سی معاملات کو پتا ہے لیکن جو شک تھا سب سے بڑا وہ فارق ستار پہ تھا تو فارق ستار نے میرے سامنے یہ حلف اٹھایا حلف تو نہیں اٹھایا قسم اٹھائی کہ میں ہلتاہ حسین کے ساتھ میں نہیں ہوں تو یہ بات مسئلہ یہ بات جب ہم نے بہت سے لوگوں کو بتا دی کہ ہم now we can trust this man تو اب اس کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ میں تھوڑی ریعت کی گئی ہے ان کو ملنے دیا گیا تھا پہلے ملنے نہیں دیتے تھے ان کو یعنی جو بھی جو گروپ تھے امکیوم کے ان کو آپس میں الگ الگ کاٹ کے رکھا ہوا تھا ایک ایک گروپ جو ہے اسٹربیشمنٹ کا ان کو کنٹرول کرتا تھا ہم بھی اعتبار نہیں کرتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں موقع دیا گیا ہے تو اب بیسیکلی وہ ان کے ساتھ میں کھیل ہوا ہے وہ سمجھ گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھہر کر جب اپنے تنظیم سازی کر لیں گے اندوری طور پر کیونکہ ابھی تو پی ایس پی تھی اور جو ایک دوسرے اگالیاں دیتے تھے اور وہ کسی کے کہنے پر دیتے تھے وہ ہمیں پتا ہے یہ بات ہم نے بتا دی تھی ان لوگوں کو کہ بھئی تمہیں جو جس لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ بھئی ہم کو لائے ہیں ان کو تو بہرحال اس وقت ہم نے ان لوگوں کو جب یہ جو سیڈے تھی جو عمران خان کو دی گئی تھی اس میں سے زیادہ سیڈی پی ایس پی کو دینا تھی وہ ہمارے وجہ سے روک دی گئی تھی نسو مزر صاحب آپ نے حیدر آباد کا ذکر کیا ہمارے نمائندے مصرور صاحب نے ہمیں جوائن کیا حیدر آباد سے درہا حیدر آباد کی سیچویشن جان لیتے پھر ایک سوال کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں مصرور صاحب درہا بتائیے گا پون بوجود ہے حیدر آباد کے نمائندے جی جی مصرور صاحب درہا یہ بتائیے گا مصرور صاحب مصرور صاحب تقریباً ساڑھے دس لاکھ سے زائد جو ہے ووٹر تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا لیکن یہاں پہ صبح سے ہی جو پولنگ سٹیشن میں حالت دیکھی گئی وہ نہ ہونے کے برابر جو تھے ووٹر کی موجود کی تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی آپ حیدر آباد شہر کی بات کر رہے ہیں جی جی تو اسی طریقے سے اگر اس کو ازوز دیکھا ہے تو تقریباً جو ہے دس پرسنٹ کے قریب جو ہے اسے ووٹ کاسٹ کیے گئے جس میں جو ہے ہیتر آباد کی جو شہری علاقے ہیں اس میں جو ہے ایک بڑی جو سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے اس نے جو ہے وہ بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے کافی مایوسی ہوئی تھی اور جو ہے وہ جو ہے بالکل کاسٹ نہیں ہو پائے اب صورتحال کیا آپ کے پاس کیا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت کے کون جیتا ہے ابھی تک کتنے کی یوسیز میں جو آپ کی یوسیز ہے کتنے یوسیز ہے آپ کی اب تک جو نو اجلا میں سے آپ کی یوسیز ہے جی اچھا محمد صاحب ایک چھوڑے سے بریک لے لیتے ہیں آپ واپس آئیے گا تو یہ سوال دوبارہ سے پوچھ لیتے گے ایک چھوڑے سے بریک لیتے ہیں حیدر آباد اور کراچی میں بلدیاتی اندخوات کا مرحلہ ختم ہو چکا گنتی کا عمل جاری اب غیر اتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں زلہ جام شورو سے آپ کو نتیجہ دیں تو چیئرمنشپ جیت لی ہے امداد علی نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں دو سو پینتالیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور دو سو پینتالیس ووٹ لے کر زلہ جام شورو کی چیئرمنشپ انہوں نے جیتی ہے دو سو پینتالیس ووٹ لیے ہیں اگلا ایک اور نتیجہ ہم تک محصول ہوا ہے یہ بھی پاکستان بی بس پارٹی کے امیدوار زلہ جام شورو سے انہوں نے دو سو اکیاسی ووٹ حاصل کیے نوید احمد ان کا نام ہے دو سو اکیاسی ووٹ کے ساتھ پاکستان بی بس پارٹی کے امیدوار زلہ جام شورو ٹاؤن کمیٹی بھان سے یہ جیت گئے ہیں نوید احمد دو سو اکیاسی ووٹ کے ساتھ اور زلہ جام شورو سے آپ کو نتیجہ دیں صدیق میمن پاکستان بی پلز پارٹی کے رانوما جیتے ہیں اور ایک سو نواسی ووٹ انہوں نے لیے ہیں ٹاؤن کمیٹی بھان سے یہ بھی جیتے ہیں زلہ جام شورو کا نتیجہ اور پاکستان بی پلز پارٹی کے امیدوار جیتے ہیں ایک اور غیرت بھی غیرت سرکاری نتائج ٹاؤن کمیٹی بھان سے زلہ جام شورو سے پاکستان بی پلز پارٹی کے امیدوار زوار حسین چار سو ووٹ کے ساتھ آگے اور جیت ان کے حصے میں خرار پائی پاکستان بی پلز پارٹی نے ایک اور جیت حاصل کی زلہ جام شورو سے ہی آپ کو نتیجہ دیں تو پاکستان بی پلز پارٹی کے قربان علی دو سو بارہ ووٹ لے کر جیت چکے ہیں زلہ جام شورو ٹاؤن کمیٹی بھان سے امیدوار تھے پاکستان بی پلز پارٹی کے قربان علی جو کہ دو سو بارہ ووٹ لے کر جیتے ہیں ایک اور غیرت بھی غیرت سرکاری نتیجہ پاکستان بی پلز پارٹی کے حق میں رجب بگیو 245 ووٹ کے ساتھ زلہ جام شورو ٹاؤن کمیٹی بھان سے آگے اور ایک اور جیر پاکستان پیپلز پارٹی کو زلہ جام شورو ٹاؤن کمیٹی بھان سے رجب بگیو ونر قرار پائے ہیں زلہ جام شورو ٹاؤن کمیٹی بھان اور غلام شبی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے 153 ووٹ لے کر جیتے ہیں یہ ایک اور نتیجہ ہے اور ایک اور کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہوئی ہے ایک اور غیرتمی غیر سرکاری نتیجہ تحصیل کمیٹی جام شورو ٹاؤن کمیٹی بھان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیاض علی نے دو سو ارتیس ووٹ لیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیاض علی دو سو ارتیس ووٹ کے ساتھ آگے زلہ سجاول سے آپ کو خبر دیں تو عیاز حسین پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے دو سو چانسٹھ ووٹ لے کر جیت چکے ہیں زلہ سجاول دڑو اور عیاز حسین یہاں سے جیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک اور غیرت میں غیر سرکاری نتیجہ جی ایو آئی فے کے حسن میمن زلہ تھٹھا گھاروں سے جیت گئے ہیں حسن میمن دو سو دس ووٹ کے ساتھ جی ایو آئی فے کے امیدوار زلہ تھٹھا گھاروں سے جیت کے امیدوار قرار پائے ہیں زلہ سجاول دڑو سے آپ کو نتیجہ دیں تو غلام مرتضہ تین سو سنتالش ووٹ لے کر جیت سے ہم کنار ہوئے ہیں اور یہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے زلہ سجاول دڑو میں جیت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے ایک اور غیر اتمی غیر سرکاری نتیجہ زلہ سجاول ٹاؤن کمیٹی سے اور امیدوار آیاز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق دو سو دس ووٹ کے ساتھ وہ آگے قرار پائے ہیں تحصیل میرپور زلہ سجاول پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں جیت آئی دو سو دس ووٹ کے ساتھ آیاز نے یہ جیت اپنے نام کی حیدر آباد یو سی ایک سو انتیس اور جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی محمد حنیف راجبوت پانچ سو چودہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں حیدر آباد کی یو سی چودہ سے ایک اور نتیجہ اور یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں چھ سو چھپن ووٹ محمد علی گوہر نے لیے اور جیت ان کے حصے میں آئی پاکستان پیپلز پارٹی نے حیدر آباد کی یو سی چودہ کا میدان مار لیا محمد علی گوہر نے چھ سو چھپن ووٹ حاصل کیے اور جیت گئے حیدر آباد یو سی ایک سو پچیس جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی برکت علی بابر چار سو چھپن ووٹ لے کر یہاں سے جیتے ہیں حیدر آباد یو سی ایک سو پچیس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائدے برکت علی بابر چار سو چھپن ووٹ لے کر جیت سے ہم کنار ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شیر محمد خورم حیدر آباد کی یو سی ایک سو چھپن سے ایک ہزار ایک سو سنٹالیس ووٹ کے ساتھ آگے ایک اور نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں حیدر آباد کی یو سی ایک سو چھپنز کا شیر محمد خورم نے ایک ہزار ایک سو سنٹالیس ووٹ لیے اور جیت ایک بار پھر پاکستان بی بس پارٹی کے حصے میں آئی کمبیک جی ٹرانسویشن کا سلسلہ جاری ہے ہیڈر آباد اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات اب اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو چکے ہیں ایمکم نے بائیکاٹ کیا جبکہ اس وقت میدان میں پاکستان بی بس پارٹی جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک اور دیگر جماعتیں بھی اس وقت موجود ہیں ذرا بات کریں گے کراچی کی دہی علاقوں کا ہم نے ذکر کر لیا دہی علاقوں میں پھر بھی ترن آؤٹ دکھائی دیا ووٹنگ کا عبدالقدیرانہ ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالقدیرانہ صاحب یہ بتائیے گا وہ علاقے جہاں پر سٹرانگ فٹ ہولڈ ہے ایم کیو ایم کا جیسے میں اگر لیاقتہ بات کی بات کروں دستگیر کی بات کروں نمائش چرنگی کی بات کروں گلستان جوہور اور گلچن اقبال کی بات کروں پی سی ایچ ایس کی بات کروں ان علاقوں میں کیسا دیکھا آپ نے آج ٹرن آؤٹ دیکھیں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ واقعی میں آج ہم نے تمام آزلہ کا دورہ کیا ہے اور جیسے علاقوں کے آپ نے بات کی ہے وہاں پر جو ہے بلکل کم ٹرن آؤٹ تھا میرے خیال میں دس پندرہ پرسنٹ یہ ہو سکتا ہے جب ہاتھ بھی نتائج آئیں گے تو اس کے بعد ہی چیز پر چلے گی لیکن پولنگ اسٹیشن جو ہے پورا دن خالی پڑے رہے عملہ جو ہے بیٹھا رہا باز پولنگ اسٹیشن پورا دن میں ایک بوس میں بارہ بارہ ووٹ جو ہے وہ کاس ہوئے ہیں اب اس سے اندازہ لگا لیکن جو جس طرح سے پیپوس پارٹی کا ملیر کا علاقہ ہے ملیر کے علاقے میں بھی کاف پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر وہ خالی تھے لیکن باز ایسے تھے کہ وہاں پر کافی ٹرن آؤٹ اچھا تھا تو اسی طرح جو جماعت اسلامی کے جہاں پر بھال کے تھے ان میں بھی باز پولنگ اسٹیشن پر اچھا ہلکہ وہ ٹرن آؤٹ دکھائی دیا اور جہاں پر ایم کیوں کی بات ہے تو پھر وہ بائی کارٹ کا اثر پڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپینڈ ہے وہ جماعت اسلامی نے چلائی لیکن دوسری پارٹیوں کے جانب سے نہیں چلائی جا سکی کیونکہ بار بار جو التباہ کا شکار ہوئے ہیں یہ الیکشن تین مرتبہ تو یہ التباہ کا شکار ہوئے ہیں کراچی کے شہریوں کو یقینی تک یہ الیکشن ہو جائیں گے کچھ یہ بھی بجا ہے اور اسی ویسے یہ ٹرن آؤٹ جو ہے بہت کم جو ہے وہ بکھائی دیا ہے ٹھیک ہے عبدالقدیر آنہ آپ کے کام کو بھی ہم سراتے ہیں سر دن آپ ہمیں باخبر رکھا تمام جگہوں سے آپ نے باخبر رکھا اس پر آپ کو سرانہ بنتا ہے سرچ ٹیلی ویگن کی سٹرین پر ہر نتیجہ ہر وہ موقع جہاں پر کچھ نہ کچھ ہوا اس یو سی میں اس وارڈ میں آپ موجود رہے آپ نے ہمیں بتاتے نصر مزر صاحب فرمائیے گا آپ نے جساں کہا پاکستان پیپلز پارٹی کی پلٹیکل انجینرنگ کا ذکر کیا ایمکی ایم کی تنظیم سازی کے بارے میں آپ نے بات کی تو سر یہ فرمائیے گا کہ ایمکی ایم نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا لیکن حکومتی اتحاد سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومتیں بنانے اور گرانے کے عمل سے ہم دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کو مستقبل قریب میں کوئی الہدگی ہوتی دکھائی دیتی ہے دیکھئے بریائی طور پر میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بچہ دانشمندی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ پہلے جیسے اب جو پہلے اتنے گہرائی سے یہ کام نہیں کرتے تھے اب میں جو ان کی انداز اور ان کی گفتگو جو میں سن رہا ہوں اس میں دانائی مجھے نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نراز کریں ایک دوسرا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو جہاں جو ان کو پوزیشنیں ملی ہوئی ہیں تین وزارتیں ملی ہوئی ہیں مرکز میں اس کو یہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اس سے وہ حکومت کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں دوسرا اور چوتھ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا اتحاد بنا ہے اس سے اتحاد کو اور گورنری بھی مل گئی ہے تو وہ سن کی جو اس کو اس کو یہ ابھی یہ چاہتے ہیں کہ اس اتحاد کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط کریں کیونکہ اب دیکھیں جیسے کل جب جب ان کا اجلاس ہوا ہے تو جو صدارت خالد مقبول صدی کی نہیں نہیں کیے بلکہ جو پی ایس پی کے ایک لیڈر ہیں انہوں نے کی ہے جو کہ ان کا سب سے سینئر تھا ایک زمانے میں اور یہ کراچی کا ڈیویجن کا جو سربڑا تھا اس نے صدارت کی ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو وہ اپنی تنظیم سازی پہ جائیں گے اور اس الیکشن کو اسے وہ کے خلاف جو مظاہرے وہ کریں گے وہ آپ پھر کل سے دیکھیں گے اور اس سے وہ اپنی یونٹی کو اور اپنی جو جو ان کی کھوئی ہوئی مقبولیت ہے اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نصر مرزل صاحب ایک سیر دکھائیے گا نصر مرزل صاحب ایم کے آپ کو آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ بات نہیں رہی ایم کے میں جو نائنٹین نائنٹی تری میں اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشنز کا تو تب معاملات اور تھے اب انہوں نے بائیکاٹ کیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ جماعت اسلامی کو شاید ایج ملے اس معاملے میں کیونکہ حافظ نائم و رحمان بہت آگے آگے دکھائی دی ہے اب وہ معاملہ نہیں بنتا اب یہ اتحاد سے بھی لوگ خوش دکھائی نہیں دیتے خاص طور پر جو ایم کے ایم کو سپورٹ کیا کرتے تھے دیکھیں میں آپ ہم تو اس بات کے حامی تھے شروع دن سے کہ جب بھی جماعت اسلامی آئی ہے بس دو دفعہ آئی ہے ایک تو زمانے میں جو ہمارے افغانی صاحب آئے تھے وہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور پھر نعمت اللہ آئے تھے ہمارے دوست انہوں نے بہت کام اچھا کام کیا تو حافظ نہیں بھی بہت اچھے آدمی ہیں اگر یہ جب میر بن جاتے ہیں تو یہ کراچی کو اچھا بنا دیں گے ہم تو اس بات کے پہلے سے حامی تھے لیکن بہرحال جو جو آپ نے سوال جو کیا تھا وہ سیاسی سوال کیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ کہاں سے بہتر ہوگا کیا بہتر ہوگا تو وہ بحث الگ ہے کیونکہ جماعت اسلامی جتنا کام کرتی ہے فلائی جتنا کام کرتی ہے اتنا اس کو ووٹ نہیں ملتے ہیں جتنا کام انہوں نے سلا بزدگان کی حمایت کے لیے کیا ہے جتنے انہوں نے وہاں پر ان کے ٹینٹ دی ہیں جتنا وہاں پر ان کو خوراک دی ہے اتنا ان کو کہیں بھی ووٹ نہیں ملتا اب اگر آپ دیکھیں میں صرف حضراباد کی بات کرتا ہوں حضراباد میں نو نو ازلہ ہیں پیور پارٹی نے ایک سو ستائیس امیدوار کھڑے کیے تھے پی ٹی آئی نے نائنٹی سیون کھڑے کیے تھے جماعت اسلامی صرف چھپیس امیدوار کھڑے کیے تھے تو آپ جبکہ دو سو پچیز آزاد امیدوار تھے تو جو ہمارا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد امیدوار زیادہ کامیاب ہوں گے اور پیور پارٹی کے بھی ہوں گے تو میں آپ سے یہ کرنے چاہتا ہے کہ بھئی اچھا برے کی بحث نہیں ہے کہ وہ جو امکیوم جو اپنا جو کھیل کھیل رہی ہے سیاسی کھیل کھیل رہی ہے اس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں میں نے صرف اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کھیل کو سمجھ گئے ہیں اور یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ جو ہے زرداری صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کا توڑ کیا کیا جاستہ ہے وہ باہر رہ کے نہیں کیا جاستہ ہے جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو حکومت تھی پنجاب کی وہ توڑ ڈالی تو یہ وہاں سے اب حکومت سے علیدہ نہیں ہونا چاہتے اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے پالیسی بزا کریں گے جی ٹھیک ہے اچھا مصور صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ہیدر آباد سے مصور صاحب یہ بتائیے گا قاسم آباد ہو ہیر آباد ہو یا پھر لطیف آباد کے مختلف نمبر کی بات کروں نمبر دو سے لے کے نمبر بھارہ تک کیا صورتحال دیکھی آپ نے آج ٹرن آؤٹ کے حوالے سے خاص طور پر کاسم آباد کی اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہولڈ ہے اور جس کب جیسی جماعتوں کا بھی ہولڈ ہے کاسم آباد کی پھر میں اگر بات کروں تو کاسم آباد میں زیادہ تر جو امیدوارے ہو پیپلز پارٹی کے ہی جو ہے وہ بلا مقابلے بھی منتقب ہوئے ہیں اور ابھی اس الیکشن کے اندر بھی جو ہے ان کو چینسل ہوئی ہیں لیکن زیادہ تار جو کاسم آباد میں کچھ یو سی سی اس میں ہم نے جو آزاد امیدوار تھے ان کو یہ بھی جیت دیکھی ہے جو کہ بلا مقابلہ مقصد کے منتقب ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے جو ہیتراباد کا میئر ہے اس کے حالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ ٹوٹل اکیاسی سی درکار ہیں جس میں پیپلز پارٹی اکتیس چیئرمن یعنی کہ اکتیس یو سی سے بلا مقابلہ مقصد ہو چکی ہے تو پیپلز پارٹی کو صرف جو ہے وہ درکار ہیں میئر لانے کے لیے اپنے تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ سب کی دوسری بڑی جماعت تھی اس کو ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بائیکارٹ کیا اس کا کیونکہ یہ کراچی اور ہیتراباد ایک گھر سمجھا جاتا تھا اس جماعت کا جہاں پہ گیپ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے جو ہے سپورٹ سپورٹر مقصد ہے کہ اس میں چلے گئے کافی کچھ لوگ لیکن فرد بہت پڑا ٹان آؤس بلکل دس سے پنرہ فیسے ترہا ہے ان تمام ایریا جنڈر دوسری مزدر صاحب یہ فرمائیے گا آپ نے نتائج کے سلسلے کو بھی دیکھا اور ابھی آپ نے جماعت اسلامی کی بات بھی کی اور جماعت اسلامی نے بڑی بھرپور قسم کی کمپین کی اور اگر اس کو ہم قومی الیکشن سے بھی جوڑیں تو بڑی زبردست قسم کی کمپین کرتے ہیں لیکن نتائج جب ہم دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ بڑے مختلف نظر آتے ہیں کہاں پہ لیک کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے بھی بڑے دعوے تھے بلدیاتی انتخابات کو لے کر وہ بھی اس طریقے سے ثابت نہیں ہو سکے نہیں ہوئے دیکھئے میں آپ کو بجائے اس کے کہ میں اپنے زبان سے کچھ کہوں میں سید منور حسن صاحب میرے دوست ہے جماعت اسلامی کے صاحب کا امیر رہے ہیں ذہن اب تو انتقال کر گئے تو وہ مرہوم نے مجھے ایک دفعہ کہا ایک زمانہ ساتھ جب ہم دیکھتے تھے کہ ہم ملیر میں کرتے تھے تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں جب بعض لوگ آتے تھے جب ہم صدر میں کرتے تھے تو بھی ہم دیکھتے تھے کہ بہت بڑا مجمع ہے جب ہم نازم آباد میں کرتے تھے تو بہت بڑا مجمع ہے تو ہم نے کہا کہ ہم تو جیت رہے ہیں وہ زمانے میں ان کے پاس چار پانچ چیٹے بھی تھی جو یہ مرہوم صاحب خود جو ہے گلشن اقبال سے جیت گئے تھے گلشن اقبال اور شراف جو شایف اصل کالونی کا جو علاقہ تھا ان کو ملا کر اس سے جیتے بھی تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس کا تذریعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہی جماعت اسلامی کے جو کارکون ہے وہ ہر جلسوں میں موجود ہوتی تھے ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ نئے ہیں اور تو اس لحاظ سے ہم ہمیں امیدیں بڑھ گئی تھی کہ ہم جیت لیں گے تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے بیسیکلی اگر آپ غور کریں کہ اگر ان سارے سسٹم میں جہاں پر وہ بہت زیادہ فلائی کاموں میں تو وہ اس کا ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی بھی ہے جو بھی سیاسی پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے تو تو اور فلائی کام میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے آج ہے جو سبیزرزہ حضرت کے ساتھ قطع کرامی ہمارے جام چورو سے نمائندے مقادر انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا در مہا کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں مقادر بتائیے گا جام چورو سے لے کے پیٹارو تک کی کیا صورتحال ہے پھر جو جام چورو سے لے کے پیٹارو تک جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان پپلس پارٹی کی جانت سے جو ہے جو ہے مطلب کی کینڈیڈر جو ہے وہ جتے جا رہے ہیں ایک جو کومپرس جماعت پر جنہوں نے ایک مشترہ کا ایک پارٹی بنائی ہے جس میں جام شروع اتحاد کیا ہے جس میں ملک چنگیز ہے سید دلال نموشا اور بیدر جو ہیں کوئی سیاسی پارٹیاں شامل ہیں جنہوں نے اپنے کنڈیڈیاں کھڑے کے لیکن مقابلہ سہی مقدر ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر ناظرین بریک لے رہے ہیں ساتھ پہی کا موسیقی